ہلو اسلام علیکم ویورز کیا حال امید ہے سب لوگ خرید سے ہوں گے میرا نام مونور مگلہ ہے آج اس انسٹومنٹ کا آپ کے ساتھ تعرف کروانا چاہتا ہوں وہ ہے وی ویکس میٹرو ٹیک کا انڈر گرونڈ پائپ لینڈ لوکیٹر پائپ اور کیبل لوکیشن جو ہے وہ اس سے ہوتی ہے اس کا مارڈل جو ہے وی لوگ 3 پرو ہے یہ ہمارے پاس اویلیبل ہے اور اس سے ہم جو ہے وہ مختلف سروے بھی کر کے دیتے ہیں اور ہمارے پاس وہ ہے یہ سٹاک میں بھی ہوتے ہیں اور جس کسی کو چاہیے ہوتا ہے ہم اس کو سپلائی بھی دیتے ہیں اداروں کو بھی سپلائی دیتے ہیں یہ ہمارے پاس ریڈی سٹاک میں بھی ہوتا ہے اور ہم آپ کے رکوائر مطابق مگواہ کے بھی دے سکتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ملٹی فریکونسی ہے اس میں جو اس کے ساتھ ایک ٹرانس میٹر اور رسیور دونوں استعمال ہوتے ہیں آپ کسی قسم کی بھی جو آپ کی پائپ لینڈ انڈر گرونڈ ہو بیس فٹ تک بھی ہو بلکہ یہ پندرہ میٹر تک جو ڈیپٹ ہے وہاں تک یہ آپ کو لوکیٹ کر کے بتا سکتا ہے اور اس کے علاوہ بے شمار اس کے اندر فنکشن دی ہوئے ہیں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی فریکونسی جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو جو جب آپ لوکیٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو یہ گائیڈ کرتا جاتا ہے کہ آپ کی لوکیشن کیا ہے آپ نے کس طرف جانا ہے یا آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ کس سیڈ پہ ہے اور آپ کی ڈیپٹ کتنی ہے اور وہاں پہ سارا گراف جو ہے وہ آپ کو ساتھ ساتھ دیتا چلے جاتا ہے اور آپ جو ہے وہاں پہ آسانی کے ساتھ اس سے ساری چیزیں لوکیٹ کر سکتے ہیں اس میں سی پی جو ہے اس کا بھی سگنل جو ہے وہ لوکیٹ کر سکتے ہیں آپ کے کتھوڈک پروٹیکشن کا جو ہے وہ اس کے تھوہ اس کے تھوہ آسانی سے آپ پیبلن لوکیٹر جو ہے وہ کی چیز بھی استعمال کی بغیر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹرانس میٹر ہے یہ آتا ہے ٹین وارٹ کا ہے جو بھی میٹرو ٹیک کا ہے اور اس میں بھی یہ فنکشن ہوتا ہے کہ ملٹی فریکونسی اس کے اندر بھی ہیں اور آپ اس کو مختلف جو ہے انرجی سیٹنگ جو ہے وہ اس کے اندر دی ہوئی ہیں آپ زیادہ یہ کام جو ہے سگنل کی سٹرنگ تو اس کو بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی آپ چاہیں اس کے اندر موڈ آپ سیٹ کر سکتے ہیں اس کے تھوہ آپ لوکیٹ کر سکتے ہیں ہر قسم کی فریکونسی جو بھی آپ چاہیں اس کے اندر اپنی مرضی سے بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ کی جو ہے وہ کافی زیادہ فریکونسی کی رینج جو اس کے اندر دی ہوئی ہیں اس کو آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے تھوہ آپ جو ہے کسی بھی پیپلین لکیٹر کو لوکیشن جو ہے آپ اس کے کونیکٹیو میتھڈ کے تھوہ بھی کر سکتے ہیں انڈیکشن موڈ کے تھوہ بھی کر سکتے ہیں انڈیکشن وہ ہوتا ہے فنکشن جس میں آپ کسی قسم کی کوئی بھی وائر وغیرہ وہ پیپلین کے ساتھ اٹائچ نہیں کرتے اور آپ جو ہے اس کے بغیر بھی اس کو لوکیٹ کر سکتے ہیں یہ الیکٹرومیگنیٹک ویب پیدا کرتا ہے اور جو بھی میٹل کا سٹرکچر ہوتا ہے وہ اس کو کیری کر لیتا ہے اور آگے تک آپ اس کو لوکیٹ کرتے چلے جاتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ جو ہے اس چیز کو لوکیٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کو کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ آپ کو کچھ پتا نہ ہو کہ کہاں پہ ہے کیبل یا پائپ لین ہے نیچے تو آپ اس انڈیکشن موڈ کے تھوہ آپ اس کو آسانی سے لوکیٹ کر سکتے ہیں اور آگے تک آدھا کلومیٹر تک آپ اس کو آسانی سے لوکیٹ کرتے چلے جاتے ہیں اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ اے فریم کی بھی آپشن ہوتی ہے جس کے تھوہ آپ کی جو انڈرگرانڈ پائپ لین ہوتی ہے اس کے اوپر کاثرڈک پروٹیکشن لگی ہوتی ہے تو اس میں کوٹنگ آپ کی جو ہے وہ اس کے اوپر کوٹنگ ہوتی ہے اس کوٹنگ کے اندر جو فالٹ آ جاتے ہیں ان کو لوکیٹ کرنے کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ جو ہے اس سے بے شمار قسم کے انڈکشن کلم وغیرہ اور سونڈے وغیرہ بھی ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اور پی وی سی پائپ کو بھی لوکیشن اس کی بھی وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو بھی لوکیٹ کر سکتے ہیں تو اس کو اگر ہم کھول کر دیکھتے ہیں تو اس میں دو قسم کے آتے ہیں ایک ریچارج بل ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ بیٹری ہوتی ہے آپ اس کو ریچارج کر سکتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ موڈل یہ آتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ سیل ہوتے ہیں آپ جو ہے تقریباً یہ اس میں سیل جو ہے ڈی سائز کے بڑے سائز کے وہ استعمال ہوتے ہیں آپ جو ہے وہ بیٹریز یہ استعمال کر کے جب بھی آپ کی کہیں ختم ہوتی ہے تو ایکسٹر بیٹری فوراً اس کو چینج کر کے دوبارہ آپ کی چیز جو ہے وہ ریڈی ہوتی ہے اور آپ اس سے کافی زیادہ سروے کر سکتے ہیں اور لمبے عرصے تک جو ہے اس کو چلا سکتے ہیں تو یہ اس کے اندر جو ہے یہ بیٹریز کے ساتھ آتا ہے اور ریچارجبل بیٹری بھی لگ جاتی ہے اور ریچارجبل سیل بھی لگ سکتے ہیں اور ڈیسپوزیبل سیل بھی لگ سکتے ہیں آپ جو بھی چاہیں آپ اس طریقے سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور امید ہے آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنے دوستوں کو ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ کو مفید انفرمیشن مل جائے